بہت شکریہ آپ کو جی دیکھیں ہم نے پاکس اوپن کی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے شہری ہمارے بڑے پاکس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ واگ کرنے آتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی اچھنٹک سٹڈی ہے کہ امیونٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو پراپر ڈائیڈ انسان لے پراپر نیند اس کی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ڈیلی واگ کرے تو یہ تین چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر امیونٹی بھی ڈیویلپ ہوتی ہے جو کہ اس بیماری کے خلاف لڑ سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ کرونا پینڈیمک اور کرونا کی جو بیماری اسے لڑنے کے لیے ایک طریقہ ہے اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے اور ویسے بھی جو ہماری ایکسرسائز ہے جو واک ہے وہ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے پاک سمارے اوپن پلیسیز پہ ہیں یہاں پہ اکٹھیا نہیں ہونے دیں گے ہم نے ایس اوپیز بنائی ہے اور ریکویسٹ کی ہے وامو ناز سے جو لوگ آ رہے ہیں کہ برائے مربانی ماسک پہنیں اپنے آپ کو فاصلہ رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں تاکہ وہ ان کی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے ہیلڈی کی ساتھی رہے اس میں سے کوئی بیماری نہ وہ لے کے آئے نہ وہ لے کے جائیں تو دنیادی طور پہ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو یہ ہمیں سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کے چینل کے توسط سے خاص طور پہ میں شہریوں سے کہوں گا کہ ہمیں نہیں پتا اس بیماری میں کہ میں کیریئر ہو سکتا ہوں آپ ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پتا نہیں ہے تو جب آپ کیریئر بنتے ہیں تو آپ سے اللہ کرے آپ بھی محفوظ رہے میں بھی محفوظ رہوں اور میرے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شخص کو ٹرانسفر ہو جائے جو کہ بیمار ہے اور اس کے لیے جان لے وہ ثابت ہو جائے تو یہ بہت بڑا میرے پر ایک بوجھ رہے گا زندگی بد تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچیں اور دوسروں کی بھی بچائیں اور یہ این ہمارے اسلام کے مطابق بھی ہے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیز کی زندگی بچانے کے مترادف ہے تو ایسے اپیس تو کہے جاتے ہیں گورنمنٹ کے اور میں اس چیز میں مشہ سے زور دیتا ہوں کہ وہ سارے پروگرام وہ ساری پولیسیز کامیاب ہوتی ہیں جس میں عوام و ناس یا لوگ خود سے شامل ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو ایڈوکیٹم کر رہے ہیں لوگ خود سے بھی ان ایسے اپیس کو فالو کریں اپنے کام بھی چلتے رہیں گے سسٹم بھی چلتا رہے گا اور نظام بھی چلے گا اور میماریوں سے بچے رہیں گے